السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید ہے کہ آپ کے مزاج بخیر ہوں ایتو لحظہ بالغل قریب ہے تو اس کے مسائل میں زیادہ سے زیادہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عید کا یعنی بقرائید کا عیددہ جہاں کا دہوار مانانے میں اور قربانی کرنے میں کوئی دفقت کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسا کہ آپ نے سنا کہ زیادہ کرتے وقت بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لینا بہت ضروری ہے تو ہم ایک بسم اللہ سے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کتنے جانور کو زیادہ کر سکتے ہیں کیا ہمیں ہر جانور پر الگ بسم اللہ اللہ اپر پڑھنا پڑے گا یا ایک ہی بسم اللہ سے کام چل جائے گا تو یہی مسئلہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جو جانور کو زیادہ کرنے والا ہے اگر ایک جانور کو زیادہ کر رہا ہے تو اسے بسم اللہ اللہ اپر پڑھنا پڑے گا ہاں اگر جانور کو پیدر پہ لٹا لیا جائے پیدر پہ کا مطلب ہے اوپر نیچے لٹا لیا جائے جس سے وہ ایک ہی حرکت سے دونوں جانوروں کو زیادہ کر دے تو پھر ایک ہی بسم اللہ اللہ اپر پڑھنے سے کام چل جائے لیکن جانور الگ الگ لٹے ہوئے ہیں الگ الگ حرکت سے وہ جانور کو زیادہ کر رہا ہے تو اسے الگ الگ ہر جانور پر بسم اللہ اللہ اپر پڑھنا پڑے گا ایک بھی ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اپر پڑھنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ جتنے جانور کو بھی وہ زیادہ کرے گا اتنے بار ہی اسے بسم اللہ اللہ اپر پڑھنا پڑے گا امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ